دیکھو ماریا بیٹا آپ جانتی ہو نا کہ آپ کی مرضی کے پیچھے ہم نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے آپ اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہر بات میں آپ اپنی منمانی کرو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو بیٹا تم ہماری کلوتی اولاد میرے اور تمہاری امی کے بہت سارے انمان تھے تمہیں لے کر لیکن ہم نے تمہاری خوشی کو فوقیت دی اب تم علی سے کہو کہ کم از کم شادی ہمارے شائع نے جان کری ہاں ماریا پلیز میں نہیں چاہتی کہ ہمارے سوشل سرکل میں کسی کو پتا چلے کہ ہم نے اپنی کلوتی بیٹی کو تین غریب خاندان میں دی ہے اب بیک فکر ہو جائے میں نے ان سے بات کر لیا میں نے ان سے بول دیا کہ شادی بس بہت دھم دھم سے ہوگی چاہے وہ جیسے بھی بددوبست کرے اب اگر ہم کرورو لگا رہے تو وہ لاکھو تو لگائی سکتے ہوں گے نا دونٹ واری علی نے مجھ سے کہا کہ وہاں پس آرہا انتظام ہوگا اچھا مہندی اور والی میں کا مہنیو بہت اچھا ہونا چاہیے افٹرال میری بیٹی کی شادی ہے آپ مہنیو کی بات کر رہے ہیں وہ جو مہنیو کی بات کر رہے ہیں وہ جو مہنیو کیلئے بینکٹ ہال بک کیا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے آرے نہیں نہیں میری علی سے بات ہو گئی ہے مہنیو کا لک چینج کر رہے ہیں وہ لوگ اور ان لوگوں نے گھر بھی شفٹ کر دیا ہے اب پرانے محلے میں تو ہم اپنے شداروں کو لے کر نہیں جا سکتے تھے نا بس دیکھ رہے ہیں کوئی امبارسمنٹ نہ ہو آمین رشتہ قبول کر لیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اور کوئی کامپرومائز کرے آرے بیگم صاحب آپ بے فکر رہیے ہماری بیٹی کی شادی بہت دھوم دام سے ہوگی شاہلا شاہلا